مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بریسٹر و ویسی کا کہنا ہے کہ این آر سی اور ان پی آر کو ساتھ ملا اور اس سی اے کو دیکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے یاد دلایا کہ مرکزی وزر داخلہ عمیت شاہ نے پارلمیٹ میں ان کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ این آر سی اور ان پی آر کو لاغو کیا جائے گا اور یہ ریکارڈ میں ہیں بی جے پی کا بنیادی مقصد ملک میں این پی آر اور ان آر سی کو نافذ کرنا ہے کہ سی ڈبل اے کو آپ صرف سی ڈبل اے سے نہیں سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اور ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے کیا عمیت شاہ پارلمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہے تھے کہ ہوئی سی جی ان پی آر ان آر سی بھی آئے گا کیا عمیت شاہ کئی ٹی وی انٹرویوز میں نہیں کہا تھا کہ ان پی آر ان آر سی آئے گا جب سی اے بھی تھا بعد میں سی ڈبل اے ایکٹ ہو گیا وہ جب سی اے بھی بل تھا جب ان کا آن ریکارڈ انٹرویو ہے پارلمنٹ میں انہوں نے کہا ہے تو یہ سب ایک دھواں ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر ہو ان آر سی ہو اب مثال کے طور پر آسام میں جو ان آر سی و سپریم کورڈ مانیٹرڈ سولہ سو کورڈ اوپیوز پر خرچہ کیے گئے پچاس ہزار گورنمنٹ ایمپلوئیز نے کام کیا اور انیس لاکھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھارت کے شہری نہیں ہے ناگرک نہیں ہے